وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی اونچنی چلتی رہتی ہے انہیں بھی نہیں بتا کہ میں یہاں کتنے سال تک ہوں فیصل آباد میں انٹرنشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا ہے کہ بتایا کہ آج نواز شریف سے ایک ملک سفیر نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی انتشار ہے نواز شریف نے جواب دیا کہ ان کے لیے یہ سیاسی انتشار نیا نہیں ہے ان کی سیاست اسی انتشار میں پروان چڑھی ہے مجھے نہیں بتا میں یہاں کتنے سال ہوں سیاسی جو آب پیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے آج صبح کوئی امبیسٹر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس تو میں کسی ملک کے امبیسٹر تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے یہی انتشار میں ہم نے پولٹیکلی گروہ کیا ہے اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں یہ صدا سے ہوتا ہے آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں لیکن ایک بار ضرور سوچنے کہ کیا یہ چیز آپ کو آپ کے ملک کو آپ کو آپ کے مستقبل کو آپ کے فیوچر کو پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہے ہیں میں بھی آج بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کرنا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اچھارنی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں کوئیت کے ولی عہد سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دونوں ممالک نے اقتصادی روابط اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت کی ہے دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تابن بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے پاکستان اور کوئیت نے دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا آئی ایم ایف ایگزیگیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز کی منظوری کا امکان ہے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں دوست ممالک کی جانب سے بھی کرز رول آور کی اقین دہانیاں ہو چکی ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بورٹ کی میٹنگ آج ہے حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں بڑی کڑی شرائط تھی نیو یورک میں ترک صدر عجب طیب اردوان سے ملاقات کے بعد گفتگو میں وزیر آزم نے کہا کہ سعودی عرب چین یو اے کے شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا آخری مراحل میں آئی ایم ایف کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا چین نے ماضی کی طرح بھرپور تعاون کیا حکومت اور اداروں نے مل کر معاشی چیلنجز کو قبول کیا معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے صدر کی اقام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی ترکیہ کے صدر نے جلد دور پاکستان کا وعدہ کیا ہے جی او نیو سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو مل کر جنگیں روکنا ہوں گی پاکستان کی معیشت کو اربوڑ ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان میں ڈھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں جنہیں تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے وزیراعظم کی مالدیب کے صدر ڈاکٹر معیزو سے ملاقات ہوئی تجارت، سیاہت، تعلیم، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعابن بڑھانے کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ابتتاہی اجلاس میں وفد کے ساتھ شریک ہوئے وزیراعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے ستائی ستمبر کو خطاب کریں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے قرار دیا ہے کہ انتخابی نتیجے کا بنیادی سبو فارم پینٹالیس نہیں بلکہ ڈالے گئے ووٹ ہوتے ہیں تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی کی صورت میں فارم پینٹالیس اور سینٹالیس کو ہی حتمی تائیو نہیں کہا جا سکتا بیلٹ پیپرز ہی فیصلہ کون انصر ہوتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے بلوچسان اسمبلی نشست چودہ پر انتخابی دھانلی کے کیس کے تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ووٹ ری کاؤنٹ کی درخواست منظور ہو تو دوبارہ گنتی تمام امیدواروں کی موجودگی میں ہی ہوتی ہے اور پھر ڈالے گئے ووٹ ہی انتخابی تنازع کا فیصلہ کرتے ہیں پی بی چودہ نصیر آباد دھانلی کے سننے والے ٹریبینل نے بلکل درست نتیجہ خص کیا انتخابی نتائج منصفانہ تھے مقصود نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صداد ساتھوں اجلاس ختم ہو گیا ہے الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ کے مبارہ جولائے کے فیصلے پر اب تک عمل درامت نہیں کیا ہے گورنر خیبر پختون کا فیصل کریم کنڈی نے سواہ جانے والے بارہ ممالک کے سفیروں کو خط لکھ کر بائی ستمبر کو ان کے دورے میں پیش آئے دہشت گردے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا ہے اپنے خطاب میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے غیر ملکی سفیروں کے محفوظ رہنے پر اظہار تشکر اور پولس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا مالم جبا واقعے میں ملاوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سفیروں کو جل گورنر ہاؤس پشاور میں دعوت دیں گے خط نے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی سفیروں کو گورنر ہاؤس پشاور مدو کر کے صوبے کا پرام چہرہ دکھائیں گے ایسے افسوسناک واقعات کو روکنے کے لئے اقدامات اٹھانا نہائیت ضروری ہے وزیراعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات ہوئی ہے محمد یونس نے وزیراعظم کو تصویری کتاب آٹ آف ٹرم تحفے میں دی ہے سربرا این پی ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم میں کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی آئینی عدالت کا قیام میں ساکھ جمہوریت کا حصہ ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پارلیمان کو مضبوط اور بالا دست بنا دینا چاہیے سندھائی کورٹ بار سے خطاب میں ایمل ولی خان نے کہا کہ سینئورٹی کے اصول سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ کونسٹوڈیوشنل کورٹ میسا کے جمہوریت کا حصہ ہے اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی میں ایک پارلیمانی رکن ہوتے ہوئے یہ کیوں نہ اس موقع کو استعمال کر کے پارلیمان کو مضبوط کرو پارلیمان کو بالا دست کرو کیونکہ بدقسمتی سے سینئورٹی کے چکر نے افتخار چودری سے لے کے آج تک مجھے آپ ایک چیف جسٹس بتائیں کہ یہ جیس سینئورٹی کے چکر میں بڑا بہترین چیف جسٹس آیا ہے اور اس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی آیا ہو لہٰذا اس تسنسل کو ختم کرنا ہوگا اٹھاروی آئینی ترمیم میں ہمیں بڑے مشکل سے اپنی شنافت ملی خیبر ہمارا ایک زلہ ہے ایک پاس ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں اب سب نام نہیں لے رہے کوئی کے پی کے کوئی کے پی کے لہٰذا عوامی نشنل پارٹی اور میں نے اس آئینی ترمیم میں یہ بھی تجویز کی ہے کہ خدارہ یہ خیبر کو ختم کرو شناخت ہمیں دے دو بختنخواہ ہمیں دے دو چین کے سفیر جانگز یا ڈانگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دورہ چین کی دعوت دی ہے وزیر اعلیٰ نے قبول کر لی ہے نولی کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے سفیر جانگز یا ڈانگ نے لاہور میں ملاقات کی ہے جس میں ٹکنالوجی بزنس اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے چین کے لیے خصوصی چائنہ اکنومک زون قائم کرنے کی پیشکش کی ہے اور چینی سرمایہ کاروں کے لیے مرات اور آسانیاں پیدا کرنے کے عظم کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کو غوربست نجات دلانے کے لیے چینی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ چین کی معاونت سے ٹکنالوجی میں جتلت لانا چاہتے ہیں ڈیری پرڈکشن کے لیے چینی مہارت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں چین کے سفید کے پنجاب میں ہائیبرٹ بیج کی کاشت کو پانچ لاکھ سے بڑھانے کی پیشکش جیانگ زیا ڈونگ نے کہا کہ پنجاب میں پانچ لاکھ ایک اٹھ پر ہائیبرٹ بیج کاشت کیا گیا رقبہ مزید بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کے ایک ہزار کاشتکاروں کو جدید فارمنگ ٹکنیکس کی ٹریننگ دے گئے